دیکھیں دیکھیں ایسا ہے کہ بہت درباگیا ہے کہ جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کی بیہو کر رہی ہے ایک دیش کے اندر جوڈیشل سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر جب بھی کوٹ سلتا ہے تو اپرادیوں کو عموماً بیل ملتی بھی ہے بیل ریجیکٹ بھی ہوتی ہے کچھ قیسوں میں بیل ہو جاتی ہے کچھ قیسوں میں نہیں ہوتی یہ ایک روٹین کا پروسس ہے لیکن جس طریقے سے عام آدمی پارٹی بیہو کر رہی ہے ان کو دیکھ کے صرف ایسے لگ رہا ہے کہ اب جیسے یہ پروفیشنل کرپٹ لوگ ہو گئے ہیں کیونکہ پروفیشنل کرمنلز ایسے بیہو کرتے ہیں کہ پروفیشنل کرمنلز کو اس بات کی چنطہ نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر کیس بن گیا اس میں وہ اکیوز رہیں گے کی نہیں رہیں گے ان کو نہ اپنے کیس کی چنطہ ہوتی ہے نہ اپنی ایمیج کی چنطہ ہوتی ہے کیول اور کیول پروفیشنل کرمنلز کو اس بات کی چنطہ ہوتی ہے کہ مجھے اس کیس میں بیل مل جائے سیم پوزیشن آج عام آدمی پارٹی کی ہے وہ اپنی بیل کو ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں رادر دین کی وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ کرپشن میں انوالڈ نہیں ہیں وہ اپنی بیل سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ بھولتے ہوئے کہ ابھی بھی ارون کے جریوال کو اگر جمانت مل بھی جاتی ہے تو تب بھی وہ اکیوزڈ ہیں ایک پولٹیکل پارٹی کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ کلین آئے وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیسے انوالڈ نہیں ہیں یہ تو اپنی بیل سے ہی نہیں اوپر پا رہے ہیں بیل کو ہی ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس لیے اب یہ پروفیشنل کرپٹ لوگ بن گئے ہیں دوسرا میرا یہ کہنا ہے کہ جب عام آدمی پارٹی بنی تھی اور اس سمیں جب شیلہ دکشت جی کے اوپر اروپ لگاتے تھے یا باقی لوگوں پر اروپ لگاتے تھے تو جن لوگ پال بیل کا جکر کرتے تھے اس جن لوگ پال کے پرویزنز کے علاوہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ اگر کسی پہ الزام لگا ہے تو اس وقتی کا کام ہے کہ اس الزام کو ثابت کرے کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہتے تھے سب کو کوئی پیسے مانگے اس کی ویڈیو بناو ویڈیو بنا کے مجھے بھیج دو اور جو ہے ترند پرباح سے اس وقتی کو استیفہ دینا چاہیے آج وہی ارویند کیجریوال اور آپ پارٹی ہیں کہ جیل میں جانے کے بعد بھی جو ہے استیفہ دینے کو تیارنی ہے اور بجائے استیفہ دینے کے کسی ایک کیس میں وہ بھی انٹریم جوانت مل گی ہے ابھی جو ہے بڑی بینچ نے سنوائی کرنی ہے اس کو ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کرمنل پروفیشنل ہو جاتے ہیں یہ پروفیشنل کرپٹ لوگ بن گئے ہیں میں نے کہا نا بہت کیس میں ایک کیس میں انٹریم جوانت مل گی ہے اسی کو انجوائے کر رہے ہیں اسی لئے تو کہا میں نے یہ پروفیشنل لوگ بن گئے ہیں اور دوسرا اس کی کیا بات کرتا ابھی تو دو دن پہلے ہم نے ان کا نیکسس سوز کیا ہے بجلی کمپریوں کے ساتھ پی پی اے کے نام سے کیسے دلی کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے آپ ایڈیوکیشن کھولیں گے اس میں جو ہے کرپشن نکل آئے گی آپ جل بورڈ کھولیں گے اس میں کرپشن نکل آئے گی تو کرپشن کی تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے ان کی کرپشن کے اوپر تو کس کس کیس میں جوانت لیں گے دیکھئے پہلے تو ان کو یہ تیہ کرنا چاہیے کہ ان کا وشواش اس دیش کے انسٹوشن میں ہے کے نہیں ہے سپریم کورٹ یا کوئی کورٹ ان کو جوانت دے دے تو وہ بہت اچھی کورٹ ہے اور اگر وہ جوانت نہ دے تو دیش میں ڈکٹیٹرشپ ہے اگر دیش میں ڈکٹیٹرشپ ہے تو ان کو جوانت کیسے مل گئی تو سب انسٹوشن اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سب سب سسٹمز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو پرشن یہ نہیں ہے میں نے یہ کہا نا یہ اپنی جوانت انجوائے کر رہے ہیں ان کو اس بات کی چنتہ نہیں ہے کہ آج بھی یہ کیوز دیں ان کو اس بات کی چنتہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ پنجاب کا الیکشن لڑنے گئے تھے تو وائدہ کر کے آئے تھے کہ وہاں کی لیکر پولیسی چینج کریں گے اور پرائیویٹ دکانوں کی جگہ سرکاری دکانے کریں گے اور دلی میں جہاں سرکاری دکانے تھی وہ انہوں نے پرائیویٹ دکانے کر دی اس کی صفائی دینے کی ان کے پاس سمیں نہیں ہے منقرائر ٹوٹ جاتی ہے اس کی صفائی دینے کا ان کے پاس سمیں نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں دلی کے اندر پینے کا پانی مہیا نہیں کرا سکتے اس کی صفائی دینے کا ان کے پاس سمیں نہیں ہے دلی میں اب سردی آ جائے گی تو لوگ پولوشن کی مار سے مریں گے اس کی صفائی نہیں دیں گے لیکن جو ہے کیول اجام لگا کے راجنیتی کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ پروفیشنل کرپٹ لوگ بن گئے ہیں دیکھئے ایک تو ایک تو سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو پی ایم میلے میں اریسٹ ہوئے اور آج بھیل پہ بہار ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ جیسے کوئی اپرادی پردکتی کا جو آدمی ہوتا ہے اس کی چنتہ کیول بھیل کی ہوتی ہے کہ کوئی اس کی کوئی اتنی کیس دیکھ لیں گے کیس تو سالہ سال چلے گا یہ بھی اسی پروفیتی کے ہو گئے ہیں ان کو اب کیسوں کی چنتہ نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ کرپشن کا پہیہ نرنتر چلتا رہے ہم اس کیس میں باہر آ جائیں پھر دیکھ لیں گے